بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلیر آپ کے خوراک آپ کے دل کی طرف آنے اور جانے والے نالیوں کو صاف کر سکتی ہے آج کی اسی ویڈیو میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ صحت سے متعلق اچھی معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو اور آپ مختلف قسم کے جو دل کے عارضے ہیں ان سے بچے رہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ لو کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ استعمال کریں تو لو کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کھانے کے اندر کوئی بھی قسم کا پاستہ میدے والے خوراک یا فائن آٹا شامل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تیلیوی چیزوں سے بھی پرہیز کریں آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں جس میں میکسیمم چوبیس گھنٹے کے اندر آپ صرف ستر گرام آپ کاربو ہائیڈریٹ استعمال کریں اور اس کی جگہ پہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں کسی پروٹین فائبر کے ساتھ کسی پروٹین والے خوراک کے ساتھ تو اس طرح سے جب لو کاربو ہائیڈریٹ ڈائٹ آپ کے جسم میں جائے گی تو جو آٹریز بلاک ہوتی ہیں یا جو آٹریز ڈیمیج ہوتی ہیں ان کی جو ڈیمیجنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ آپ کے جسم کے اندر جو آٹریز سخت ہوتی ہیں وہ انفلمیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو ایجیز بھی کہا جاتا ہے یہ ایک طرح کے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جو کہ آٹریز کو سخت بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ فلو متاثر ہوتا ہے اگر ہم ایسی خوراک استعمال کریں جس میں انفلمیشن کازنگ ایجنٹ کام ہوں ایجیز کام ہوں تو پھر یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ ہم نے اس کو لازمی ریپلیس کرنا ہے چونکہ ہم جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کینولا ہو یا سن فلاور آئل ہو ان تمام کے اندر ایجیز بکسرت پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے آٹریز کے اندر ایجیز بننے کا سبب بنتے ہیں جس کی وجہ سے آٹریز بلاک ہو جاتی ہیں اب اس کی جو سلوشن ہے یا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے آپ کھانے کے اندر ایسی اشیاں استعمال کریں جس میں ویٹامن کے ٹو بکسرت پائے جاتا ہو اور ویٹامن کے ٹو تمام آپ کی جو دیسی اشیاں ہیں جس میں دیسی گھی ہے دیسی مکھن ہے دیسی انڈے ہیں اور بی فلیور ہے ان تمام کے اندر ویٹامن کے ٹو بکسرت پائے جاتا ہے یہ نہ صرف ویٹامن کیلشم کے جو آٹریز کے اندر جمع ہونے کو روکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آٹریز کو بھی سوفٹ بناتا ہے تاکہ بلڈ فلو بہ آسانی برقرار رہے اسی طرح ویٹامن ای والی سبزیاں آپ بکسرت استعمال کریں جو کہ پالک سرسوں کساغ اور اسی طرح سے مولی کے پتوں میں بکسرت پائے جاتی ہے اس طرح آپ ویٹامن ای اور ویٹامن کے ٹو والی خوراک جب بکسرت استعمال کریں گے تو آٹریز کا جو سخت پن ہے وہ نہیں ہوگا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں جو کہ کینولا آئل ہیں یہ اومیگا سکس فیٹی ایسٹز ہیں ہم نے اس اومیگا سکس فیٹی ایسٹ کو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے ریپلیس کرنا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زیتون کے تیل کے اندر ہے فش آئل کے اندر ہے دیسی مرگی کے گوشت کے اندر بکسرت پائے جاتا ہے اس کے بعد آگے ہم اپنی خوراک میں پوٹاشیم لازمی طور پر شامل کریں پوٹاشیم کے ایک بہترین سوچ تو کیلہ ہے لیکن کیلہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو ڈیابیٹیز پیشنٹ ہیں وہ ایک لیمٹ کی حد تک کیلے کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اپنے خوراک میں یہ سبز پتوں والی جو سلاد ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو سلاد کے ذریعے سے پوٹاشیم بکسرت آپ کے خوراک کے اندر آپ کے خون کے اندر شامل ہو جائے گا تو اپنی خوراک کے اندر لازمی ایک بڑا باول سلاد کا لازمی رکھیں اور آخر میں ہمارے پاس ہے کہ ویٹامن ڈی ان تمام چیزوں کے لئے بہت اہم ہے آپ کو اپنے بلڈ پریشر کو نارمل لکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وان ٹین تھاؤزنٹ آئی جوز آپ بیٹامن ڈی استعمال کریں یا پھر آپ بکسرت اتنے ٹائم آپ دھوپ میں بیٹھیں جس سے یہ مقدار پوری ہو سکے اور سب سے بہترین سوپر فورٹس کے اگر ہم بات کریں تو جو فروٹس کے اندر ہیں وہ انار ہے اور یہ انار نہ صرف آپ سلاد کے اندر اس کو ڈال سکتے ہیں بلکہ اس کے جوز کو بھی آپ استعمال کریں یہ نہ صرف آپ کے آرٹریز کے اندر جو بلاکج ہے اس کو ختم کرے گا بلکہ جو مختلف قسم کے جو ہارڈ ڈیزیزز ہیں ان سے بھی پریونٹ کرنے میں آپ کی مدد فراہم کرے گا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ